موسیقی آج اگر آپ نے پیڑی نہیں دکھایا آپ کی خیر نہیں ہے پیڑی ہے یہ کیا ہے کیا جگہ کو کہہ رہا ہے اچھا جگہ کا میں نے کہا کچھ جانوار ہے یا کچھ ایسا چیز ہے صبح سے آپ کہہ رہے تھے کہ پیڑی دکھاؤں گا پیڑی دکھاؤں گا کہاں ہے آپ پیڑی یہی ہے پیڑی ہے اسلام علیکم گائز ایک اور نئے دن کی شروعات ہو چکی ہے آج ہم اپنے علاقے میں ایسی جگہ پہ آئے ہوئے ہیں جہاں پہ بہت ہی کام لوگوں نے ہمارے علاقے کے جو بزرگ ہیں وہ بھی زندگی میں پچاس ساٹھ سال میں ایک ایک دفعہ گئے ہیں اس جگہ پہ مجھے تو یہ علاقہ کافی مست لگ رہا ہے بلکل یہاں پہ ایک برسکون محول ہے تھنڈی تھنڈی ہوا ہے یہاں پہ بارشیں کافی زیادہ ہوئی ہیں جس کے وجہ سے یہ پورا علاقہ سر سبز ہے یہاں پہ ابھی تک بارشوں کا پانی کافی زیادہ کھڑا ہوا ہے تو ابھی یہاں پہ ایک گوہ ہے تو گوہیں سے پانی بھرتے ہیں تو اس کے بعد واپس جائیں گے پھر کانے پینے کی تیاری شروع کرتے ہیں انشاءاللہ کیال کریں اندر کوئی چیز سامپ اگر نہ پڑا ہو کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے اس کا درودہ کھلے رہتا ہے ایسے اس کا درودہ بند ہوتا ہے نہیں ہے چلو 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 واہ 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 مل اچھا ہے ماشااللہ ہفتہ ہوگا یہاں پہ تین کمرے بنے ہوئے ہیں کیا یہاں پہ تین کمرے ہیں کیا اچھا اچھا یہ بھی کھلا رہتا ہے یا تالہ اس کو لگا ہے اس میں بھی سامان پڑا ہوا ہے خیال خیال کریں خیال کریں بابا جی بریکیں ہاں پہ نہیں لگتی وہ نیچے وہاں پہ ایک کوئن بنا ہوا ہے تقریباً یہ کافی پرانا کوئن ہے تو یہ کوئن میں نے پہلے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا تو پھر میں نے کسی سے پوچھا تھا یہ کونسی جگہ ہے تو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو فینلی آج میں بھی اس جگہ پہ اس جگہ کو دیکھنے پہنچ گیا اس کے لئے کوئی جائے نہ اندر بندہ جانا جائے یا کوئی بندہ بغیرہ یہاں پر جانوارا پینے پینے کے لئے وہ نہ جائے یہ کیا ہے یہ پانی پینے آپ اس میں بیٹھ جاؤ چلوں لے چلوں کی انشاءاللہ یہ بیٹھ رہا ہے یہ پورا ایک جو قدیم زمانے میں نکالتے ہیں نا وہ اس طرح کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے چل 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 بہت ہی ٹھنڈا ہے فریزر کی طرح ٹھنڈا ہے فریج کی طرح لطیف میں نے یقین کریں زندگی میں پہلی بار ایک ایسا سسٹم دیکھا ہے ویڈیو میں میں نے دیکھا تھا آنکھوں سے میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں اس طرح کا کنوان ایسے کوئیں آپ کو کہیں بھی کسی کسی جگہ پر ملتے ہیں مگر آپ تقریباً ناپید ہو جکے ہیں کہیں پہاڑوں میں ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں ادروائز ہر کسی کے گھر میں پمپ لگے ہوئے ہیں ایسی تاہوائے ایسی تاہوائے آپ اوپر دولتے ہیں لطیف جی جی تقریباً 20 کلو ہوگا چی ملتے ہیں ایسی تاہوائے جی ایسی تاہوائے جی ایسی تاہوائے جی لطیف آپ ادر سے چلو دکھا دو آپ پانی میں کیا حال کریں فس نہ جائیں جہاں سے نکلے ہیں جہاں سے نکلے دے گی کتر ہے یہ ہے ادھر بھی ہے لطیف آپ دھولیں جائیں ایک ادھر سے نکلے ادھر سے ابھی تک ہم نے خجور دیکھے نہیں ہے مگر لطیف بھائی نے کہا تھا کافی یہاں پر خجور ہیں یہ ہے وہ ہے ہے واقعی میں ہے وہ اس سیڈ پہ ہیں وہاں پہ آدھے گھنٹے پنچالیس منٹ کا سفر ہے وہاں پہ پیدل جائیں گے تو انشاءاللہ پورا علاقہ ایکسپلور کریں گے پہلے ہمیں پیٹ پوجا کرنے دو پھر انشاءاللہ پورا علاقہ دیکھیں گے یہ ہوتا ہے اس میں اندر ساپ یہ دیکھیں یہ پورانے زمانے کا ساپ اچھے اچھے ٹھیک ٹھیک اس میں ساپ اس میں ساپ بغیرہ ہو کوئی ہوتا ہے کیا ہاں میرا توکیٹ ڈال کیا ہے نہیں نہیں یہ کھونے یہ میٹھا نہیں ہے یہ والا نہیں ہے میٹھا دو تھے پھر ہم نے یہ کھایا ہاں بتاو مجھے دیں آپ کھر آپ مجھے دیں جیس سے نعمت رو رہا ہے آج سم رہے ہونا تم دیکھیں آپ رو رہا ہوں میں اب تم کٹو آج میں ہر چیز آپ کو صحیح سلامت اچھی طرح سے بنا کے دے رہا ہر چیز ہے صحیح سلامت آپ نے بنانا ہے اگر کوئی گلتی کوئی پتائی ہوگی آپ کی سالہ نابرا مجھے نہیں آتا گزارا گزارا پھر ہوئی گزارا ہوگا ٹھیک سالہ ان کیا آپ کرے گا یہ جو چھبہ ہے نا اس سے جو دانیں وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو صاف کرنے کے لیے سمال کیا جاتا تھا اس کو ایسے 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 کیا جاتا دانیں نیچے گر جاتے جو خراب چیزیں ہوتی وہ ہوا میں ادھر ادھر اوڑی جاتی تھی دو تین ہوگا تھے لکھنیا لے کے آتے ہیں آل دیر جاتا ہے لکھنیاں گزارا تھا لکھنیاں گزارا تھا یہ بارش آگیا تو بہت اور مدہ ہوگا ملکھنیاں گزارا تھا ملکھنیاں گزارا تھا مساکتا ہے یہ بچے کا جو خرم کتنا روٹیان کھو گا دو روٹیان کھو گا بس بس بات نانا ایک ڈالا ایک اور ہو ایک آدھا ہوں ساڑھے 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 یہ لپی بھائی سالنگ بنا رہا ہے اور یہ نیامت بھائی آٹا بھون رہا ہے ہاں ہوں اس طرح پر پولیس میں آگا ڈی ایس پی نہیں لکھو کافی ہے نا آپ خود دیکھیں اب ہم کیا بتائیں بہت ہے نا ہاں بہت ہے بوٹیاں گل گئی ہیں تو صحیح ہے بس صحیح ہے صحیح ہے پھر اتار کے رکھ لیں ابھی میں نے آٹا وغیرہ سب کچھ گون کے دیا ہے لتیخ بھائی کو ابھی جب تک لتیخ بھائی سالن وغیرہ بناتے ہیں ہم جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ کافی زیادہ پتھر پڑے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے بریکیں بندے کی فیل ہو جاتی ہیں اگر آپ کے پاس کوئی جوتی اچھی سی ہے اچھی سی چپل ہے جس کی گریپ کافی اچھی ہے تو وہ پھر اچھا رہے گا ادرواز یہاں کافی فسلن کے چانس زیادہ ہوتا ہے گرنے کے میں آپ کو اپن کریں اس کو اپر کرتے ہیں تو اٹومیٹرکلی جلتا ہے اگر نیچے کرتے ہیں تو یہ باند ہو جاتا ہے یہاں پر ہے اس کو شمسی لگویا ہم باہر رکھتے ہیں تو چارج ہو جاتا ہے سولہ سے چارج ہوتا ہے سولہ سے چارج ہوتا ہے امپر سے بادل بلکل گھرہ چمک رہے ہیں مجھے تو کافی زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے اور ان کا پتہ نہیں آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے کافی بھوک لگی ہوئی ہے تو لطیب بھائی ہمارے ویٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو لطیب بھائی کا ہاتھ پڑھاتے ہیں ہمارے آنے سے پہلے آپ نے شروع کر دیا بڑی بڑی مہربانی سارجی بڑی بڑی مہربانی سارجی یہ کافی آٹھا ہمارا سخت ہو گیا تھا تو لطیب بھائی نے دوبارہ شمک پانی ڈالا تھا یہ لطیب بھائی نے بنایا تھا آٹھا ویسا چکلایا مجھے اسی نہیں ہے ایسے بنانا ہے تو راج میں نے ویسے بنا دیا جیسے آپ نے چکھایا تھا دیکھیں ہمیں اتنا نہیں آتا طریقہ ہم نیچے پتھر پہ بڑی کرتے ہیں روٹی باقی کوئی نہیں آتا طریقہ ہاتھ پہ یہ آپ نے کیسے روٹی بنا دی یہ اس کا کلیر چینک ہوں ہو گیا یہ انڈا والا روٹی آجو کہ کہاں نکالنا ہے وہ چمچ لے آو ادھر مارو اس کے نور ہاتھ نیچے کھو میرے چاہے بکور کو آپ میں بھی آرام سے نکال اب اس کو ایک دیا کریں جناب بسم اللہ یہ آپ اپنا روٹی کھائیں آپ اپنی کھائیں ہم اپنی بسنا نہیں بسے سالنگ آج اچھا بنا ہوا ہے کافی مزیتار آئے ہائے کسا آئکا نا بہت دستا ہے پیڑی کا جو سب سے خوبصورت پوائنٹ ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کافی بیتاب ہیں ہمارا سفر سٹارٹ ہو چکا ہے تقریبا ہم پندرہ منٹ ہمیں ہو گئے ہیں ابھی میں نے یہ جگہ دیکھی تھی جیسے ایک پک آئی ہوئی تھی گوادر سٹیڈیوم کی تو سٹیڈیوم کے پیچھے کا جو منظر تھا وہ بھی کچھ اس ٹائپ کا تھا تو اسی لیے تھوڑی دیر میں کو دیکھنے کے لیے ہاں پہ رک گیا سٹیڈیوم کی جلد ہے دائرے سے پور تو ہے آگے نہ ہیں گے ادھر نہیں اب یہ علاقہ بس دیکھ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ نیچ ٹائم جو ہے اسی علاقے میں ہم پورے علاقے کو ایکسپلور کرنے والے ہیں اسی علاقے میں ہم کیمپنگ کریں گے اور بہت کچھ ہوگا بس آپ ذرا صبر کریں انشاءاللہ بہت کچھ یہاں پہ ہونے والا ہے اوپر شڑھتے ہیں سکون سے کھائیں گے چلو آپ شڑھتے ہو ٹینشن نہیں لینی ہے ٹوٹتا نہیں ہے آپ کے پاس آجو میں دھر آ رہا ہوں میں دھر آ رہا ہوں میں مجھے کو کالتے ہو میں دھر آ رہا ہوں میں دھر آ رہا ہوں بیٹھو کہاں جا رہے ہو یہ ادھر ہے احمد کیا کر رہے ہو لاتیف کو میں آپ کے پاس چلو یہ زونہ کا پیر ہو رہے نہیں 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 ہمیں کھانے تو چھوڑا یہ دانیں موٹے موٹے ہیں کافی ہمیں کافی بڑا یہ کیا لگایا ہے یہ سپیکر دکھو بڑا یہ سپیکر ہے لاتیف بڑا یہ بھی بیٹھ گئے ہیں یہ کہہ رہے تھے اوپر سے چلتے ہیں پانی کے اندر سے چلتے ہیں ہافت سے زیادہ میرے پاؤں ڈوب چکے ہیں کوئی سلیمان کے جتنے بھی خوبصورت علاقے میں نے وزیٹ کیے ہیں ان سب میں سے خوبصورت ترین جو کوئی سلیمان کی جگہ ہے وہ وادی پیڑی ہے یہ پورا علاقہ کافی بڑا ہے ایک ویڈیو میں ایکسپلور نہیں ہو پائے گا تو اس کو پارٹ وائز ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ ابھی ابھی میں نے اثر کی نماز پڑھ لی ہے مگر ٹائم کافی لیٹ ہو چکا تھا آلموسٹ جو ہے سورج گروب ہنے کو تھا مگر میں نے اثر کی نماز پڑھ لی ہے تو ابھی کافی تھک چکے ہیں واپس جانے کا ارادہ ہے تو آج کی ویڈیو کو یہاں پہ اختتام کرنے کا ٹائم آ ہی چکا ہے تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر لیجئے سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل نوٹیفکیشن کو ضرور دبا دینا تاکہ ہماری آنے والی اس ٹائپ کی ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتی رہیں بائی بائی اللہ حافظ